اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں تو کیسے جا رہے ہیں آپ لوگوں کے روزے میرے تو الحمدللہ بہت اچھے جا رہے ہیں اب تو رمضان ختم ہونے والا ہے بس اللہ تعالی ہم سب کے روزے قبول فرمائے اور ہمیں اگلا رمضان بھی دیکھنا نصیب کرے اور ہم سب کی دعاوں کو قبول کر لے آمین تو یہاں پہ سب سے پہلے پرپریشن ہو رہی ہے رشین سیلٹ کی تو آج جو ہے وہ افطاری پرپیر کریں تھی آپی تو آج سب کچھ آپی نے ہی بنایا تھا میں نے تو آج کچھ بھی نہیں کیا سب کچھ آپی نہیں کیا اکیلے انہوں نے ہی ساری افطاری پرپیر کی جس کے لئے انہوں نے سب سے پہلے رشین سیلٹ کی پرپیرشن سٹارٹ کر دی سب سے پہلے آپی نے کیبچ کو سلائسر کی ہیپ سے سلائس کر لیا ہے میکرونی کیرٹ اور ساتھ میں کارن ان تینوں چیزوں کو بوائل کر لیا ہے پھر آپی نے کھیرہ کٹ کے ڈال دیا ہے اور اس کے علاوہ آپی نے شمنا مرچ کٹ کے ڈال دی ہے اب اس کے علاوہ جو کوئی فروٹ ڈالتا ہے نا رشین سیلٹ میں وہ صرف اپل ڈالتا ہے نا تو اور اپل جو ہے وہ اس میں سویٹ ٹیسٹ لے کر آتا ہے رشین سیلٹ میں نیچرل ہی جو سویٹ ٹیسٹ آتا ہے وہ اپل کی وجہ سے ہی آتا ہے تو اس لئے ہم جو ہے وہ اپل تھوڑا سا زیادہ ایڈ کرتے ہیں کیونکہ رشین سیلٹ میں اپل زیادہ اچھا لگتا ہے اور فلیور بہت زیادہ مزی کا لگتا ہے اگر آپ نہیں ڈالتے ہیں تو آپ ڈالا کریں رشین سیلٹ میں اپل بہت زیادہ مزی کا لگتا ہے تو یہاں پہ اس کی ڈریسنگ ریڈی کر رہی ہے جس کے نیا آپ نے سب سے پہلے لے لیا ہے دہی یعنی کی یوگرٹ یہ تھری ٹیبل اسپون لیا ہے اب آپ اس میں لے لیں گی مایونیز یہ بھی تھری ٹیبل اسپون ہی آپ نے لی ہے یہ لینے کے بعد اچھا ہے اس میں جو مسالے ڈالتے ہیں مسالے تو ایسے تو کوئی نہیں ہوتے مرچے ڈالنیے لال مرچ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا نمک ہلکا سا نمک ہلکی سی کالے مرچ اور شکر یہ چیزیں اس میں ڈالتی ہیں دو چمچے شکر ڈالا ہے اور ہاف اپ ٹی سپون کے اراؤنڈ نمک اور بلیک پیپر ایڈ ہوگا یہ ڈالنے کے پاس اس کو اچھی طرح سے وسکر لینا ہے اور جتنے بھی ہم نے ویجیز اور فروٹ کٹ کیے ہیں اور میکرونی وغیرہ یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اگر آپ چاہیں تو اس میں چھولے ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ریکمینڈڈ نہیں ہے میری طرف سے نہیں ہے تو اگر آپ کوئنٹیٹی بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں لیکن میری طرف سے ریکمینڈڈ نہیں ہے تو یہ ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے اور اس کو اگر آپ نے افتار میں سرف کرنا ہے تو اس کو پہلے بنا لیں جیسے اگر آپ کے ادھر افتار کا ٹائم جو ہے وہ ساڑھے چھے ہیں ہمارے ادھر تو سکس فورٹی ہو گیا ہے تو کیا اگر آپ کو افتار میں سرف کرنی ہوتی ہے ہمیں تو ہم پہلے ہی بنا کر رکھ دیتے ہیں دو بجے بنا کر رکھ دیتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ اس سے پریج میں رکھیں گے تو یہ تھنڈی چلڈ ہو جاتی ہے تو افتار کے ٹائم پر تھنڈی ٹھنڈی سرف کرنے میں زیادہ مزے کی لگتی ہے بجائے اس کے کہ آپ اسی ٹائم پریپیئر کر کے اس سے سرف کریں تو ایمین تو اس سے انجوائی کرنے میں بھی مزہ نہیں آتا تو میں جو ریکمینڈ کروں گی وہ یہی اگر آپ کے ادھر بھی موسیٰ ہر جگہ یہی ٹائم ہے کہ پہلے سات بجے افتار ہو رہی ہے تو آپ بھی اسے دو بجے میکزیمم تین بجے بنا کر فریج میں رکھ دیں تاکہ افتار کے ٹائم میں آپ اسے تھنڈا تھنڈا انجوائی کر سکیں تو یہاں پہ ہماری رشن سیلیڈ ریڈی ہو گئی ہے اس کو ہم اسمبل کریں گے یا گارنش کہہ لیں وہ ہم کر دیں گے چوکلیٹ چپ سے اور اس کو ہم فریج میں رکھ دیں گے آپ چاہئے تو نٹ سیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ پکوڑوں کی پریپیریشن شروع گئی ہے جس کے لئے زیرہ دھنیا چکن پاوڈر نمک چاٹ مسالہ کوٹی بھی پسی بھی لار مرچے نمک ہے اور حلدی ہے یہ چیزیں اس میں اٹ کی ہیں اور بیس ان اٹ کر دیا ہے اچھا چکن پاوڈر بھی میں نے اس میں اٹ کیا ہے میں نے بتایا ہے بھی ہے تو چکن پاوڈر اس میں اٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ڈیفرنٹ سا اور الگ سا فلیور آتا ہے تو جو لوگ اٹ نہیں کرتے تو وہ اٹ کریں چکن پاوڈر اٹ ضرور کیا کریں اور اگر چکن پاوڈر اٹ کر رہے ہو تو نمک جو ہے وہ تھوڑا ہاتھ روک کر ڈالا کریں کہ وہ بہت زیادہ سالٹی ہوتا ہے تو اس لیے جب بھی آپ چکن پاوڈر اٹ کیا کریں نمک کی قوانٹیٹی کم رکھا کریں تو میں نے بھی یہ کیا ہے اب یہاں پہ بن رہی ہے چنے کی دال اب یہ چنے کی دال افتار سپیشل چنے کی دال ہے جس کے لیے مرچے لے لی ہیں اور پیاز ہے ہری میرچ اور ٹیماتر ہیں اس کے علاوہ نیبو ہے یہاں پہ سب سے پہلے تھوڑے سے تیل میں کوٹر کا پوائل میں یہاں پہ پیاز ہے ٹکی ہے اب اس میں آپی نے ہری میرچے ڈال دی ہیں اب اس کو اچھی طرح سے ٹرانسلسینٹ ہونے تر سوٹے کریں گے اب اس میں اٹ کر دیں گے ٹیماتر ٹیماتر ڈال کے اس کو الکا سوٹ سوٹے کریں گے جب تک کہ ٹیماتر گل نہیں جاتے اب اس میں اٹ کر دیں گے نمک اور لال میرچے یہ چیزیں اس میں اٹ کریں گے آہیں تو نمک آپ تھوڑا سا پہلے بھی اٹ کر سکتے ہیں تاکہ ٹیماتر جلدی گل جائے نا تو یہ اٹ کر دیا ہے اب اس میں اٹ کر دیا ہے ہم نے دال ڈال ڈال دیں گے ڈال ڈالنے کے بعد اس میں اٹ کریں گے نیبو نیبو جتنا زیادہ اٹ کریں آپ اتنا زیادہ مطلب مزے کا لگتا ہے میں تو مجھے تو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے نا تو یہاں پہ آپ ہی بنا رہی ہیں بھینگن کے پکوڑے جس کے نیا آپ ہی نے بھینگنوں کو کٹ کر لیا ہے اور بیسن جو مطلب ابھی آپ کے سامنے ہی تیار کیا ہے اس میں آپ ہی بھینگنوں کو کوٹ کر لیں گے اچھی طرح سے آپ لوگ بول رہے ہوں گے کہ بھینگن کے پکوڑے بھائی آپ لوگ کبھی ٹرائے تو کریں بھینگن کے پکوڑے کتنے مزے کے بنتے ہیں ہمارے ہاں تو ضرور بنتے ہیں اور مطلب اب آپ پورے نمزان صرف آلو کے پکوڑے اور پالک کے پکوڑوں پہ تو نہیں گزار سکتے کھا کھا کے بھی آپ تھک جاتے ہیں تو یہ بھینگن کے پکوڑے ٹرائے کریں کوئی مطلب اتنا خاص جیفرنس بھی فیل نہیں ہوتا آلو کے پکوڑے اور بھینگن کے پکوڑوں میں اگر آپ نے آج تک ٹرائے نہیں کیا تو میرے کہنے پہ ایک بار ضرور ٹرائے کریں ان تو جو لوگ بھینگن نہیں کھاتے ہیں اور پکوڑے کھا لیتے ہیں آپ انہیں بھی سرف کریں گے تو انہیں بھی یہ بہت زیادہ اچھے لگیں گے میں بھی وہ ڈیفرنشیٹ بھی نہ کر سکیں جب تک آپ انہیں نہ بتائیں تو اس لیے ایک دفعہ میری ایڈوائز پہ آپ نے یہ بھینگن کے پکوڑے ضرور بنا کے گھر میں ٹرائے کرنے ہیں جو ریسیپی میں نے بتائی ہے اس ہی ریسیپی سے آپ نے بنانے ہیں اور اگر بھینگنوں کو آپ نے کرسپی کرنا ہے تو آپ نے بہت زیادہ پتلا پتلا کاٹنا ہے بھینگنوں کو بہت موٹا نہیں کاٹنا ہے تو اور بھی زیادہ کرسپی اور ان کا فلیور مزید زیادہ انہینس ہوتا ہے تو یہ بھی ایک ٹرک ہے یہ پکوڑے ہمارے فرائے ہو گئے چھو میں نے آپ ہی نے اتنے زیادہ پکوڑے نہیں بنائے تھے مطلب بہت زیادہ بھل کر نہیں بنائے تھے بنتے ہیں یوزیولی آج اتنے نہیں بنائے تھے کیونکہ کسی کا بھی اتنا ہونی ہو رہتا ہے اب اینڈ کے رمضان میں تو ایسا ہی ہوتا ہے ان اینڈ کے روزوں میں کہ آپ کا کھانے کا دل نہیں کر رہا ہوتا پکوڑے ساموسے وغیرہ کھا 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 کے تھک جاتے ہیں یہاں پہ اچھا جو دوسرے یہ جو بن رہے ہیں یہ بن رہے ہیں آلو کے پکوڑے بے سیکلہ اب آپ لوگ بولیں گے یہ آلو کے پکوڑے کیسے ہیں تو یہ والے بھی آلو کے پکوڑے ہی ہوتے ہیں بے سیکلہ آلو کے پکوڑے میں آلو بی symbi پر کوٹ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں آلو کے پکوڑے اس کے نئے لازمی نہیں ہے آلو سلائس ہی ہوئے ہو تو یہاں پہ آلو کو آپ نے فنگر جو فرنچ فرائز ہوتی ہیں اس شیپ میں کٹ کر لیا ہے تو یہ بھی آلو کے پکوڑے ہی ہیں بٹ ہمارے مرن میں ایک کونسپٹ آگیا ہے کہ آلو کے پکوڑے وہ گول والے ہی ہوتے ہیں نہیں بھئی ایسے والے پکوڑے بھی آلو کے پکوڑے ہی ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے یہ والے آلو کے پکوڑے بھی فرائے کرنی اچھا جب تک آپ یہ آلو کے پکوڑے فرائے کرنی ہیں تب تک آپ ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹ کر کے بتائیں آپ کو آج کی ویڈیو کیسے لگ رہی ہے چینل کو سبسکرائب بھی کر ہی دیں تو یہاں پہ پکوڑوں کو آلو کے پکوڑوں کو بھی کرسپی کرسپی سا اچھا سا آپ ہی فرائے کرنی اچھا آپ لگو کو آلو کے پکوڑے کیسے اچھے لگتے ہیں سوفٹ آلو اچھے لگتے ہیں یا کرسپی والے مجھے تو سوفٹ والے بلکل بھی اچھے لگتے ہیں مجھے کرسپی والے آلو کے پکوڑے بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں اور وہ کب بنتے ہیں جب آپ پتلا پتلا آلو کو کٹیں اچھا یہ افتادی آگئی تھی ہمارے نیبرز کے ہاں سے تو یہ آگئی تھی ہمارے نیبرز کے ہاں سب یہ ہوتا ہے رمضانوں میں کبھی ہم دیتے ہیں کبھی ہمارے نیبرز دیتے ہیں تو بیسیکلی یہ رمضانوں کی برکتیں ہیں رمضان کی برکتیں ہیں کہ آپ کا دستخان کسی نہ کسی طرح سے بھری جاتا ہے ویسے تو آج ہمارے پوری افتاری بن رہی تھی بٹ اللہ تعالی اور زیادہ دستخان کو بڑا کر ہی دیتے ہیں رمضانوں میں یہاں پہ پھر فرائے ہو رہے تھے سمو سے اور یہ ہمارے دوسرے نیبرز کے ہاں سے بھی افتاری آگئی تھی تو بیسیکلی وہی کہہ رہی ہوں میں کہ آپ جتنا کم رکھنے کی کوشش کریں کہ آج کم بنائیں گے کہ نہیں کھایا جارہا اتنا ہی دستخان بڑا ہو ہی جاتا ہے رمضانوں میں کہ بس رمضان کی برکت ہوتی ہے اب یہاں پہ یہ ہے ہمارے افتار کا فائنل لوگ تو آج کی ریسپیز آپ کو کیسی لگیں آج کا ویلوگ آپ کو کیسا لگا مجھے آپ نے ضرور 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 بتانے ہیں کومنٹ سیکشن بے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ملتی ہوں میں آپ لوگوں سے اب کل کے ویلوگ میں میں نے نا یسٹرڈے والا ویلوگ اپلوڈ نہیں کیا ہے اب تک تو میبھی میں اس کے بعد اپلوڈ کروں یا اس سے پہلے اپلوڈ کروں تو وہ بھی آپ چیک ضرور کر لیے گا کیونکہ ابھی وہ ایڈیٹنگ نہیں ہوئی میں یہ پہلے ایڈیٹ کریوں کل مجھے تنی نیند آ رہی تھی تو میں کل سو گئی تھی میں نے ویلوگ ایڈیٹ نہیں کیا تھا اس نے آپ تک نہیں آیا تو ہم ملتی ہوں کل اللہ حافظ